جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عبقر ایمان لائے تو دعوت پر نکل گئے ہیں عاشرہ مبشرہ میں سے پانچ اور بعض نے کہا کہ نہیں حضرت سعید بن عبیدلہ وہ بھی اس میں شامل ہیں چھے حضرات ہیں جو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمائی ہیں ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں ابو فکہہ عامر بن فہرہ بلال حبشی عامر بن فہرہ کی والدہ نو کے غریب غلام اور لونڈیا تھے جنہیں بھاری قیمت پر ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ تبتے ہوئے سہران میں پتھر کے نیچے لیٹے ہوئے آہد آہد کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا دکھ ہوتا تھا حضرت عبقر نے خرید کر آزاد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبقر اس میں شرکت کر لیتے ہیں جب پتہ چلا کہ خرید دیا آپ نے فرمایا اس میں شرکت کر لیتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو آزاد کر دیا حضرت عبقر کے والد ابو قحفہ نے کہا کہ یہ غلاموں اور لونڈیوں پر پیسے خرچ کرتا ہے ان سے کیا ملے گا یہ امیروں پر خرچ کرتا پیسے والوں پر خرچ کرتا کل اس پر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی تو وہ ساتھ دیتے ہیں یہ لونڈیاں یہ غلام یہ کمزور لوگی ان پر پیسے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے ابو قحفہ والد ہیں انہیں اجازت ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْطِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرَضَى حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ان سے لے کر آج کے دن تک کائنات کے ہر مفسر نے اس آیت کے زمن میں لکھا ہے کہ اس کا شان نزول سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نے عمیہ بن خلف سے حضرت بلال حبشی کو بھاری قیمت پر خرید کر آزاد فرمایا لَا يَصْلَهَ إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّ یہ عمیہ بن خلف ہے اور وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى کہ جہنم کی آگ سے جو سب سے زیادہ متقیہ ہم اس سے بچا لیں گے اور یہ وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اس پر کسی کا کوئی حسان نہیں ہے بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے ابو بکر پر تو اللہ تعالیٰ کو والد کی تنقید بھی گوارہ نہیں اس کا بھی قرآن میں جواب دیا اِلَّبْتِغَا عَوَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى کہ ابو بکر نے جو مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا غزوِ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مال لانے کو کہا غزوِ کے لیے جہاد کے لیے حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا اچھے حال میں تھا میں نے سوچا ابو بکر ہمیشہ نیکیوں میں بڑھ جاتے ہیں آج ان سے آگے بڑھنے کا موقع ہے بہت مال تھا حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس میں سے آدھا لے گیا ہر چیز میں سے آدھا لے گیا حضرت عمر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر کیا لائے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ پورے مال کا آدھا لائے حضرت عمر تشریف لائے قربان جائیے آقا نے سوال ہی بدل دیا حضور نے پوچھا وَمَاذَا تَرَكْتَ فِي بَيْتِكَ يَا أَبَا بَكْرَ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے حضرت عمر فرماتے ہیں تَرَكْتُ اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے حجرت کی رات بھی سارا مال لے کر آگئے ہیں حضرت عمر فرماتی ہیں ہم ایک تھیلی میں ٹھیک ریاں ڈال کے ابو قحفہ نابی نہ ہو گئے تو کہنے لگے بچیاں میرے اوپر چھوڑ گیا ہے اور خود مال لے کر سارا چلا گیا ہے فرمایا ہم نے ٹھیک ریاں یوں بجا بجا کے دکھاتے تھے نہیں نہیں ابا جان یہ دیکھیں ہے ہمارے پاس پیسے ہیں سارا مال لاکے حضور کی خدمت میں پیش کیا پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں رہا نہیں گیا جسم پر دو چادریں تھی وہ جا کے بازار میں فروخت کی اور اس دور کا جو سب سے ہلکا لباس تھا سستہ وہ لے کر پہنا اور ان چادروں کی قیمت بھی لے جا کر جمع کروا دی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہلکا لباس اور کانٹے لگائے ہوئے گریبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل یہ کیا لباس ہے فرمایا صلی اللہ صرف میرا نہیں آج پوری آسمانی مخلوق نورانی مخلوق کا یہ لباس ہے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ابو بکر نے یہ لباس پہنا اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا آج سارے یہ پہن کے دکھاؤ مجھے یہ پہن کے چلو سب نے گریبان میں کانٹے لگائے ہوئے محبت حضرت ابو بکر صدیق جیسی فنائیت حضرت ابو بکر صدیق جیسی صدیق کے جو معانی لکھیں اس میں ایک معانی یہ بھی لکھا ہے کہ صدیق وہ ہے جو نبی پر فنا ہو جاتا ہے فدا ہو جاتا ہے اس کی مرضی میں ڈھل جاتا ہے ابن الدغنہ نے جب برکل غمات پہ روکا حضرت ابو بکر صدیق کو جب پہلے یہ حجرت کے ارادے سے نکلے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی جاؤں گا عبادت کروں گا میری قوم نے مجھے نکال دیا تو ابن الدغنہ نے کہا تمہارے جیسے آدمی کو نہ نکالا جاتا ہے اور نہ وہ خود نکلتا ہے اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کر دیتے ہو اور کہا کہ تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو مہمان نوازی کرتے ہو وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَق حق کی وجہ سے جس پر مصیبت آتی ہے تم اس کی مدد کرتے ہو غریب و فقیروں کا سہارہ ہو یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جب غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد فرشتے کو دیکھ کر ذرا گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے تو سیدہ ختیجة الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی الفاظ آپ کو کہے تھے کہ آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے یتیموں کی مدد کرنے والے وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِ بِالْحَق وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ یہ سارے الفاظ آپ کو کہے تھے اور کہا تھا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدَ صدیقِ اَكْبَر کی رفاقت نبی سے ایسی ہوئی کہ وہ ساری صفات آپ میں آگئیں اور ابن الدغنہ کافر مشرق برکل غیمان میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے اور پھر وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے کر آیا مکہ اور یہ باتیں سارے مکہ کے سامنے سرداروں کے پاس کہیں کہ ایسے آدمی کو نکالتے ہو جس میں یہ یہ اور یہ صفاتیں کسی نے بھی انکار نہیں کیا یہ ہے صدیق جو فنا ہو گیا تھا اپنے محبوب پیمبر کی ذات میں